اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَزِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْتُوا مِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَاتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُزُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتَوهُ فَاحْذَرُوهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُصَهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العز گزرشتہ تو سزاؤں کے سلسلے میں جو مختلف سزائیں بیان ہوئی تھیں ڈاکہ زنی کے سلسلے میں اور حدود شرع میں جو سختیاں ہیں اس سے ایک دنیا کو پریشانی ہوتی ہے جو لوگ ذہنی بیمار ہیں یا اسلام دشمن ہیں وہ ایسی چیزوں کو اچھالتے رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمام آسمان اور زمین اور کائنات کا میں مالک ہوں جو قانون میں نے لوگوں کے لئے بنائے ہیں دنیا میں آمن کے لئے بنائے ہیں اس کو اچھی طرح عمل میں لاؤ میں جیسے چاہوں حکم دے سکتا ہوں لیکن سب ذابطے میرے خالقیت اور مالکیت کے ساتھ یہ ہے کہ میں حکیم بھی ہوں اور حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں اس لئے تم کو اس میں چون اور چیرہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں یہ تو گزرشتہ کے سبق کا ایک حصت آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں رکوع کے اختتام تک اس میں دو واقعات شان نزول کے طور پر امام بغوی رحمت اللہ نے بیان فرمائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کے حوالے سے اس کو ذرا غور سے سننا پڑے گا تو بات سمجھ میں آئی قرآن سمجھنے کی کتاب ہے حالانکہ اس کے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنا اور اس پر غور کرنا یہ مطلوب و مقصود ہے ایک واقعہ قصاص کے سلسلے کا ہے قتل کے سلسلے کا ہے اس کا تعلق بھی یہود کے ساتھ ہے اور دوسرا واقعہ جو بیان کیا ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے شان نزول میں وہ بدکاری کے سلسلے کا ہے زنا کے سلسلے کا ہے دونوں میں شریعت کے جو احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ اصل میں مدینہ کے اردہ گر یہود رہتے تھے ایک قبیلہ تھا بنو نظیر یہ بڑا مضبوط مالی اعتبار سے اور جتہی اعتبار سے بڑا قبیلہ تھا اور ایک قبیلہ تھوڑا دور رہتا تھا اس کو بنو قرائضہ کہتے تھے وہ ذرا مالی اعتبار سے کمزور تو ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ تنگ دستوں پر زبردستوں نے ظلم کیے ہیں اور ان کو ٹھکرایا ہے اور اپنے آپ کو ہونچا رکھا ہے ذاتیوں میں بھی ایسا ہوا ہے ایک قوم اپنے آپ کو ہونچا سمجھتی ہے دوسروں کو دباتی جاتی تو بنو نظیر جو ہے بڑے طاقتور اور مالدار تھے ان کی بنو قرائضہ والوں کے ساتھ کبھی کبھی انبن حالانکہ دونوں قبیل یہودیوں کے ہی ہیں انبن ہوتی رہتی تھی قائدہ بنو نظیر والوں نے یہ بنایا تھا کہ اگر بنو نظیر کے کسی آدمی کو بنو قرائضہ والا اگر مار ڈالے تو بدلے میں بنو قرائضہ کا ایک آدمی بھی لینا ہے یعنی قتل کرنا ہے اور اوپر سے ایک سو چالیس وسق کھجوریں بھی دینی ہیں اور اگر بنو نظیر نے بنو قرائضہ کا کوئی آدمی مارا تو خون بہا نہیں لیا جائے گا یعنی قصاص نہیں لیا جائے گا بنو نظیر کے آدمی سے یہ سراحتم کھلا ہوا نائنصافی جو ہے وہ نظر آ رہی اور اور صرف ستیر وسق کھجوریں جو ہے وہ دینی ہیں بنو نظیر والوں کو بنو قرائضہ والوں وہ بیچارے کمزور تھے دبے ہوئے تھے اس لئے مجبوراً انہوں نے اس چیز کو منظور کر لیا تھا یہ وسق جو ہے یہ ایک عربی پیمانہ ہے ہماری یہاں وزن کے اعتبار سے ایک وسق جو ہے پانچ من اور دس سیر کا ہوتا ہے ایک وسق پانچ من اور دس سیر اب یہ سلسلہ تو ایک عرصے سے ظلم و ستم کا جاری تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اسلام کی خوبیاں اور کمالات کو تورات کی روشنی میں بنو نظیر بھی جان رہے تھے بنو قریضہ بھی جانتے تھے دونوں قبیلے والے اور بنو قینقہ والے بھی جانتے تھے ان کے اندر جو علماء تھے وہ علماء گزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کی روشنی میں اور دین کو اپنی کتاب کی روشنی میں سمجھ رہے تھے اسلام کے قوانین کی اور ذابطوں کی جو ہماگیری ہے اس کو بھی تسلیم کیا تھا انہوں نے لیکن وہ قریب نہیں آتے تھے دور رہتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ویسے نہیں بنو قریضہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ناجنگ معاہدہ ناجنگ معاہدہ کا مطلب یہ کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے تم ہم پر حملہ نہیں کریں گے اور ہمارے دشمنوں کو تم ساتھ نہیں دیں گے ہم بھی تمہارے دشمنوں کو ساتھ نہیں دیں گے لیکن بنو قریضہ نے ہر بار اس معاہدے کو توڑا یہودیوں کا جو مزاج ہے معاہدے توڑنے کا اور اہدو پیمان توڑنے کا وہ وجود میں آیا یہاں تک کے غزوہ احضاب کے موقع پر جب تمام عرب کے قبائل جو ہے حضور پر چڑھ آئے اور حضور نے خندق بنوائی اس وقت موقع دیکھ کر بنو قریضہ جو ہیں وہ بھی کافیرین کے ساتھ ہو گئے اور وہ بھی حملے میں ساتھ رہے اس لئے غزور ادھر احضاب سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ہتھیار لگے ہوئے تھے ان کے اوپر سلام کیا غزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تھکے ہارے ہیں اور غسل سے اور جنگ سے فارغ ہو گئے جواب دیا جی ہاں کہا میں ابھی فارغ نہیں ہوا اور ایک محلہ بتایا جو سیدھا بنو قریضہ جاتا تھا ایک راستہ اس راستے سے ابھی ابھی ہم کو چلنا ہے اور آپ کو اور کوئی کام نہیں کرنا اور ہتھیار لگاؤ اور اعلان کرو صحابہ کرام میں اور ابھی چلو صحابہ تیار ہوگئے حضور تیار ہوگئے کہاں جانا ہے کہاں بنو قریضہ جانا ہے ان کی احد شکنی کی اب انتہا ہو چکی ہے اب ان کا گھیراوہ کیا جائے گا اب ان کو چاروں طرف سے محصور کر دیا جائے گا اور پھر آگے جو ہوگا ان کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے بنو قریضہ والے اور بنو نظیر والے حضور پاک صلی اللہ کے نظام سلطنت کو اور حکومت کو برابر دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ رسلم کے یہاں بہت سے مسائل میں نرمی ہیں اب ایسا ہی ایک واقعہ اچھانک پیش آیا وہ واقعہ یہ ہوا کہ بنو نظیر کے ایک آدمی کو بنو قریضہ والے نے مارا پھر بنو قریضہ والوں نے وہ ہی تقاضہ کیا تمہارا آدمی بھی قتل کریں گے اور دگنا جو ہے وہ خجوریں بھی لیں گے اب انہوں نے دیکھا کہ حضور آگئے ہیں مدینہ میں کچھ فائدہ اٹھایا جائے انہوں نے کہا اب تک تم نے جو ظلم کیا وہ چل گیا لیکن اب ہم ظلم نہیں چلنے دیں گے تم بھی انسان ہم بھی انسان مساوات کا قانون ہونا چاہیے ایسا ظالمانہ قانون کیسے تم نے بنا کے رکھا ہے بڑی چک چک ہوئی بڑی لے دے ہوئی آپس میں پھر یہ بہت یہ سزا بھی سخت ہے شادی شدہ بدکاری کرے تو یہ زیادہ گھناؤنا اور خطرناک جرم ہے کہ تیرے پاس بیوی تھی پھر اس کے باوجود بدکاری کرنے کا کیا مطلب تو اس کی سزا کو زیادہ سخت رکھا بنیزبت غیر شادی شدہ کے تیسری سزا جو ہے وہ چوری کی سزا ہے حد جو ہے چوری کی جس کے بارے میں گزشتہ بیان ہو گئے اور چوتھا ہے حد قضب جس کے اندر اسی کڑے لگایا جاتے ہیں کسی پانک نہیں کر سکے عینی گواہوں کے ذریعے سے اس میں بہت نازوب معاملہ رہتا ہے حد کو حد تل امکان ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور حدیں شبہات کے پیدا ہونے سے ختم ہوتی مثلا چوری کرنے کی جب دس درہم کے اوپر چلا جائے معاملہ تو ہاتھ کٹنے کی سیدھا ہاتھ پہنچے سے کٹنے کی سزا ہے لیکن کبھی چین سنیشچر ہوتے ہیں عورت کے ہاتھ میں چین ہے وہ چھڑا کر چھین کر لے گئے تو اس کے اوپر حاکم جو ہے تعذیر تو قائم کرے گا چوری کا جو شرائط ہیں وہ پوری اس پر نہیں اتر رہی اس لئے حد سرقہ یعنی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا حاکم ہو سکتا ہے اسے سخت سزا دے دے یہی حال جو ہے کفن کی چوری کا ہے پہلے دمانے میں کفن چور ہوا کرتے تھے نباش کہتے ہیں عربی میں مردہ مر گیا اسے کپڑے میں اچھے لپیٹ کر دفنا دیا تو رات کو وہ قبر کھولتا اور اندر سے کفن نکال لیتا اور اس کو فروغ کرتا یہ بھی بڑا گھناؤنہ جرم ہے لیکن چوری کی جو سزا چوری کی جو تعریف ہے اس کے دائرے کے باہر ہے یہ کیونکہ مال محفوظ چھوپا گیا ہو اور وہ لیا جائے تو یہ مال محفوظ نہیں ہے بلکہ ایک عوامی چیز ہے قبر اس کے اندر سے اس نے وہ چیز نکالی ہے اور اس میں ملکیت کا بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو جرم تو بہت بڑا ہو سکتا ہے ہاتھ کٹنے سے زیادہ کوئی جرم کی سزا دے دے اس کو حاکم لیکن ہاتھ نہیں کٹ جائے تو اب یہود کے وہ جو بڑے لوگوں میں مرد تھا اور دونوں بڑے خاندان تھے یہودیوں نے کچھ قائدے بنائے قائدے منگڑت تھے تورات کے ایڈیشنوں میں فرق آتا رہا ہے لیکن یہ فرق ابھی بھی نہیں آیا کہ سنگ گسار کیا جائے جو شادی شدہ مد عورت بدکاری کا ارتکاب کریں وہ آج بھی تورات میں یہی حال بائبل کا ہے اس میں پولوسیت آگئی اور اس میں کئی چیزیں تحریف کیا گئی یہود نے اپنی کتاب کے اندر تین قسم کی تحریفات کی ایک تو تحریف لفظی کی ہے کہ لفظ بدل ڈالا جیسے زبا ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے لگا دیا اسحاق اسماعیل کی جگہ اسحاق لگا دیا یہ تحریف لفظی ہوئی تحریف معنوی بھی کی انہوں نے تحریف معنوی یہ کی ہے کہ یہود نے جتنے عرصے تک بچھڑا پرستی کی تھی اتنے عرصے تک کے لیے ان کو جہنم میں رکھا جائے گا پھر ان کے انبیاء کی سفارش سے ان کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا یہ انہوں نے معنوی اعتبار سے چینج کی اور تیسری تحریف عملی عملی تحریف کی وہ یہ سنگسار والا معاملہ ہے وہ تحریف انہوں نے کیا کی تھی کہ وہ کوئی بڑے خاندان کا آدمی اور عورت شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو جو ہے گدھے پر بٹھاتے تھے اور اس کے سر کے بال مون ڈالتے تھے اور اس کے چہرے پر کالک لگاتے تھے اور شہر میں گم آگے چھوڑ دیتے تھے جانتو بج گئی اور اتنی سخت سزا بھی نہیں تھوڑے دل کے لئے کالک لگائی لوگ کالے بنتے ہیں خاص طور پر کالے بننے کے لئے سمندر کے کنارے پہ جاتی ہیں چلو کالک لگائی کوئی بات نہیں یہ تو ختم ہو جائے گا اور جو کمزور ہوتے تھے ان کے اوپر سنگ گساری کا حکم لگاتے تھے اور ان کو برابر سزا دیتے تھے مالداروں کو یوں چھوڑ دیتے تھے ایک پتھان کسی زمانے میں آزادی سے پہلے دہلی آیا تھا اور دہلی میں وہ مٹھان پر گیا زبان تو جانتا نہیں تھا کچھ اردو میں لکھا ہو گیا اس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ کھا جا اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں مٹھائیاں مفت ملتی ہیں اور آؤ اور کھا کے جاؤ تو اس نے تو خوب مزے سے کھا لیا اب دکاندار نے پیسے مانگے کہ بھئی پیسہ اتنا ہوا انہوں نے کہا آپ نے مفت رکھی ہے کھا جا لکھا ہے اس لئے میں نے کھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ سزا آپ کے ہاں میرے پاس تو پیسے ہے نہیں تو کہ قاضی کے پاس چلو تو قاضی کے پاس لے گئے قاضی نے کہا بھئی پیسہ چکا ورنہ سزا کے لئے تیار ہو جاؤ کہا کیا سزا دوگے کہا تیرے سر کو مون ڈیں گے گدھے کے اوپر بٹھائیں گے اور بچوں کی فوج جو ہے ڈھولک لے کر تیرے پیشے جو ہے بے عزتی کرنے کے لئے چلے گی کہا مجھے منظور ہے یہ سزا اب وہ سزا اس کو دی دی اور سرحت پر چھوڑ دیا وہ چلا گیا افغانستان میں لوگوں نے پوچھا ہندوستان چے گنا ملک است یہ ہندوستان کیسا ملک ہے بہترین ملک بہت بچھا ملک ہلوہ کھانا مفت میں گدے کی سواریا مفت میں بچوں کی فوجیں مفت میں ہیں وہ ڈم ڈم ہم مفت اور ڈھولک کی آواز سنو مزیل یہ بھی مفت میں ہے تو مالداروں کے لئے اور غریبوں کے لئے انہوں نے قانون الگ الگ بنائے تھے اسلام اس کو برداشت نہیں کرتے یہاں تو قانون یقصہ ہے سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے مالدار ہو کے غریب ہو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے قانون کے اعتبار سے تو یہ آتا ہے اور اسلام کا نرمی والا لچک والا قانون بڑا اچھا ہے ہم حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور وہاں جا کر فیصلہ کر رہے ہیں لیکن اندازہ لگا دیں کہ فیصلہ ہمارے مطابق جو ہم چاہتے ہیں ایسا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اگر نہیں آتا تو مکر جائیں گے اگر آتا ہے ہمارے مطابق تو کروا لیں گے تو یہ ایک وفد بنایا انہوں نے وہ دو گناہگاروں کو بھی ساتھ لائے خیبر سے اور یہاں قاب ابن اشرب جو حضور پاک صلی اللہ 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 اور حضور کے خلاف حرزہ سرائی کرتا تھا اور ایک جگہ پر اس کا قلعہ تھا وہاں پر رہتا تھا اور بڑا شاعر تھا اور اپنی کتاب کا بڑا ماہیر تھا اس کی سرکردگی کے اندر یہ وفد آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کو پہلے سے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی کہ اس طرح سے یہ لوگ آئیں گے انہوں نے آکر اپنا کیس رکھا کہ یہ دونوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود تو حضور کیا اس کی صدا تجویز کریں گے اب تو جبریل علیہ السلام نے مشورہ دیا اس موقع پر کہ ان سے یہ کہنا کہ تم میرا فیصلہ مانوگے کہ نہیں مانوگے انہوں نے کہا مانیں گے دوسری بات یہ کہ ان سے یہ کہ تمہارا ایک بڑا عالم ہے اگر اس کو اس فیصلے کے اندر حکم بنا دیا جائے تو تب مانوگے کہ نہیں فیصلے کا حکم جو بیچ میں میڈیئٹر ہے وہ کہے گا تو مان جاؤ ایسا کوئی عالم ہے تمہارے ذہن میں ابن سوریہ کے بارے میں کیا کہتے ابن سوریہ فدق کا رہنے والا تھا فدق میں بھی یہودی آباد تھے اور وہ وہاں کا بڑا عالم تھا ایک آنکھ والا تھا ایک آنکھ سے کانہ تھا خوبصورت تھا جوان تھا ابن سوریہ کے بارے میں یہودیوں سے پوچھا گیا بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہو تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے وہ جو کہے گا ہم کو بلکل منظور ہے تو حضور پاک صلی اللہ سلم نے فدق سے ابن سوریہ کو بلوائے اور بلوانے کے بعد اس کو سامنے بٹھایا ہے اور کہا کہ ہمارے سامنے یہ تورات ہے ادھر ہمارا قرآن بھی ہے سچ سچ بتا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہم لوگ ایک مرتبہ چاند کی گواہی کے لئے حضر مفتی لاجپری صاحب رحمت اللہ لے کہ یہاں لوگ آئے تھے گواہی لے کر تو حضرت نے ایک گواہ جو آیا تھا اس کے ساتھ ایک بڑھ اور بھی آیا تھا وہ جوان جس نے چاند دیکھا تھا اس سے حضرت نے پوچھا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر تو بتاتا ہے تو بڑے میاں نے کہا تو کیا تم جو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہو تو میرے والد صاحب نے کہا تم سے جب پوچھا جائے جب بتانا ابھی ان سے پوچھا جا رہا ہے ابھی وہ جواب دیں دونوں حضرات کی آپس میں بڑی بیل محبت اس لئے جہاں چاند کی خبر میرے والد صاحب کے پاس آتی ہے فرما سیدھے مفتی صاحب کیاں پہنچو اور مفتی لاجپری صاحب کیاں بیٹھو میں اب بھی کرتہ پہن کر آ رہا ہوں اور ادھر سے حضرت مفتی لاجپری صاحب رحمت اللہ نے آدمی بیٹھتے کہ محبت میری صاحب کو بلا کے لاؤ فیصلہ پھر یہ حضرات آتے تھے پھر دوسرے علماء کو بلا کر مشورے ہوتے تھے گواہیاں لی جاتی تھی فیصلے ہوتے تھے آج کل موبائل کی وجہ سے کچھ چیزوں میں سہولتیں زیاد آگئی پھر بھی گواہیاں تو اب بھی لینے پر لی جاتی تو ابن سوریہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول یہ تورا کے بارے میں مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ میں اگر جھوڑ بولوں گا تو یہ کتاب مجھے یہاں خاک کر دے گی تو میں جھوڑ بول لیتا اب آپ کو سچی بات بتاؤں سچی بات یہ ہے کہ تورات کے اندر شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو رجم ہے سنگ گسار ہے تو کہ جب ظالم ہو تمہارے یہاں قانون موجود تھا تو میرے آئے کہ اسلام کے قانون میں لچک ہے نرمیا ہے تو وہ نرمی سے فائدہ اٹھا کر شاید یہ لوگ رجم سے بچنے کے لئے آپ کے پاس آئے فرمایا آپ فیصلہ کروں گا یہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے اپنے خلاف اگر ہوا حضور نے فرمایا فیصلہ میں اپنی کتاب سے نہیں کرتا تمہاری کتاب سے کرتا ہوں تمہاری کتاب میں رجم ہے لہذا رجم کیا جائے گا چنانچہ وہ سنگلاخ زمین کے اوپر مدینہ منورہ کی دونوں کو سنگزار کیا گیا رجم کیا گیا آج کی جو آیات پڑی تھی میں نے اس میں یہ دو واقعات کی طرف اشارہ ہے لیکن بہت لطیف اشارہ ہے حضور کو بڑا غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر مطلبی ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنی کتاب کا بھی پاسو لحاظ نہیں کرتے تو میرا کیا پاسو لحاظ کریں گے اور میری کیا یہ بات مانیں گے ہر وقت کچھ نہ کچھ سازشیں اور کچھ نہ کچھ ہتکنڈے لے لے کر حضور پاک صلی اللہ سلام کے پاس آتے تھے پریشان کر دیتے تھے اور ان کے مزاج میں تحریف کا بہت ذوق تھا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تحریفیں کی اور میں نے بتایا تحریف کی تین قسمیں اور تین تحریفیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں شاہ صاحب نے الفاظ القبیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا اور دوسرا یہ ہے کہ بات بات میں مکر جاتے تھے جو اہد و پیمان کیا اس کو توڑ دالتے تھے اس کی خلاف ورزی کرتے تھے کہ یہ رشوت خور تھے ان کے علماء تحریف کرتے تھے اسلام کی لچک سے فائدہ اٹھا کر بات اپنی رکھوانا چاہتے تھے یہ تو اسلام کرتا نہیں پھر تیسری خرابی ان کی یہ تھی کہ رشوت خور تھے ان کے علماء لوگ اور بڑے مالداروں کے مطلب کے مطابق اگر کوئی فتوہ دینا ہے تو پیسہ لیتے تھے بڑی مقدار میں اور اس کے مطابق فتوہ سادیر کرتے تھے سماعون للکذیبی جھوٹ باتوں کی نشروعی مزاج تھا یہ بھی ان کی خرابی تھی کہ ان کے مزاج میں جھوٹ بھرا ہوا اور حضور پاک صلی اللہ سلم کو جھوٹ سے حد درجے کی جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بہت دور رہو جھوٹی بات تو سچ کا ہمارے یہاں نظام ہے جھوٹ کا کوئی گزر نہیں ہے نہ جھوٹی شہادتیں منظور کی جا سکتی ہے نہ جھوٹے آدمی کی بات قبول کی جا سکتی ہے بلکہ جس نے جھوٹی تحمت لگا دی اس کی گواہیاں قبول کی جائے وہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہتے ہیں ان کی شہادت بھی نہ قابل قبول ہے بڑا تفصیلی مسئلہ ہے آج کے سبق میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو غم لاہق ہوتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین حق کو اچھی طرح قبول کرے دین کو بجال آئے اور احکام پر عمل کریں اس کے بجائے یہ لوگ خلے تلاش کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سراخ تلاش کرتے رہتے ہیں اور اپنے مطلب کی منوانا چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام جو ہے وہ ماننا نہیں چاہتے اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ میں آئے یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہمارے سامنے قرآن ہونا چاہیے ہمارے سامنے احادیث مبارکہ ہونی چاہیے ہمارے سامنے عیمہ کے اقوال ہونے چاہیے اور ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے اور اسی کے مطابق فیصلے جو ہے وہ کرنے چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہیے قرآن کریم کو اپنا منشور بنائیے اور قرآن کریم کو اپنا دستور بنائیے یہ اصل میں مقصد ہے قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا اسی لئے یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کہتا کیا ہے یہ تیس پاروں میں کیا کہا ہے قرآن کریم نے وہ تو ہمیں سمجھ میں آئے وہ تو پتا چلے کہ آخر اللہ کے کلام میں کیا کہا گیا ہے تیس پارے آئے تیس پاروں میں کیا ہے یہ ہمارے سامنے اللہ لانے کے لئے اور سمجھ میں آج ہے اس لئے ایک زمانہ وہ گزرا ہے یہودیوں کا اور آج بھی ہندووں کے یہاں جو ان کا پویتر گنت ہے وہ ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور سمجھ نے کی اجازت نہیں یہ خاص قوم اس کو سمجھ تی اور پڑھتی لیکن قرآن کریم نے تو ہر ایمان والے کو تفکر اور تدبر اور غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر غور کرو اس لئے تفسیر کے دروز جہاں ہوں وہاں شامل ہونا چاہئے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے مضامین کو سمجھنے مات کی والدہ قمر نشا اقبال سرس والوں کا انتقال ہوا ان کی مغفرت کے لئے دعا کی درخواست آئی دوسری ایک ذرا دردنا خبر یہ ہے کہ کوکن کا علاقہ ہے یہ فاؤنٹن ہوتل سے اندر کی طرف جو راستہ جاتا ہے تھانے سے ہوتا ہوا وہ پھر دور تک جاتا ہے اور پوری کوکن کی پٹی جو ہے اس پر چلتا ہے اور اسی میں پھر جو ہے آگے جا کر آپ کے گوہ تک وہ راستہ جاتا ہے یہ علاقہ اس وقت سیلاب زدہ ہو گیا ہے اس میں بھی خاص طور سے چپلون راجہ واری اور کھیڑ مہار رتنا گیری یہ سب علاقے جو ہیں پانی میں ڈوب گئے تھے کہ انہیں کئی فون کیے کئی احباب کو اور ان سے حال معلوم کیا ایک مفتی مظفر صاحب ہیں جو مفتی رفیق پورکر صاحب کے ساتھ وہاں ہمیشہ رہتے ہیں مفتی رفیق صاحب خود جو ہیں وہ ان کا مکان بھی پانی میں غرق ہے اور وہ بھی پانی میں فسے ہوئے ہیں اور ابھی فون آیا تھا تو بتایا کہ سانگلی کا علاقہ اور کولاپور کا علاقہ پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے باز کے یہاں دو دو منزلوں تک پانی پہنچا ہے پندرہ پندرہ فیٹ تک پانی آگیا لیکن رات کے بعد سے ایک فون کیا تھا ہم نے تو اس سے یہ خبر ملی کہ لوگوں کی دعائیں الحمدلللہ رنگ لائی اور بفضل ہی تعالی اب سیلاب کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی پانی بھرا ہوا ہے ہمارے یہاں سیلاب آیا تھا اور آٹھ دن کی جو تباہی مشی تھی اس کو دیکھ کر لوگوں کے رونگ ٹے آج بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ واقعات سن کر اور پانی آتا ہوا دیکھ کر ان کے دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کہاں جا کر ٹھیلے گئی یہ ایک عذاب کی شکل ہے یہ سیلاب بھی قسم کا پکڑ ہے اللہ کی طرف سے اس لئے ان حضرات کے لئے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ سیلاب کی اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے اور جو بربادیاں پھیل گئی ہیں مالی نقصان بہد ہوا ہے اللہ اس کو بھی بھرپائی فرما دے اور خیریت کے ساتھ ان کو ان حالات سے نکال اور اور سیلاب کی مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لکا الحمد کل و لکا ملک کل و لکا شبر کل و علی ارجی العمر کل علی نیت و سر اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بار وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنت وقین عذاب النار و ادخلنا الجنة معل برار یا عزید یا غفار اللہ مفتح لنا ابواب رحمتك وسہل لنا ابواب رزق یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دین یا مسرف القلوب سرف قلوبنا الى طاعت یا حی یا قیوم برحمت نستغیث اسلح لنا شاننا کل لہو ولا تکلنا الى انفس نترف تعین اللہم انا نعوذ بکا من جہد البلا ودرق الشقا وصوح القضاء وشماعتت العداء اللہم ارفعنا البلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والسو الفتن ما ظار منہا ما بطن انبلدنا هذه خاصتا وانسائر بلاد المسلمین عامتا یا رب العالمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ کو تحییوں سے درگزر فرماؤ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرماؤ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرماؤ اپنی رضائے دائمی عطا فرماؤ اللہ جہاں سیلاب ہے پریشانیاں ہیں ان کی تمام کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جو گھر بر 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 ہو گئے اللہ ان کو دوبارہ آباد فرما دے ان کی تکلیفوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے اور جو حضرات ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی دارین میں مدد فرما دنیا آخرت میں مدد کرنے والوں کو بہترین بدلے عطا فرما سیلاب کی شکل کو ختم فرما اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے جیسے فلسطین کا علاقہ ہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کو امن و امان چین اور سکون نصیب فرما پورے عالم اسلام میں امن و امان کا پھریرہ لہرہ اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نصیب فرما اللہ قرآن کی فہم اور قرآن کریم کی سمجھ ہمیں عطا فرما اس پر عمل کرنا اس کی تلاوت کرنے کا جذبہ ذوق ہمیں عطا فرما مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما اور اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما بے رحمتی کیا ارحم الراح